موسیقی تھاکڑ خبر اے خوف سمان اے باک انداز آپ نے بچپن میں راجہ رانی کی بہت کہانیاں سنیوں گے میری کہانی میں رانی نہیں ہے بس راجہ ہے یہ ایک ایسے راجہ کی کہانی ہے ادھیکشو مہدیہ جو انپڑ تھا چوتھی پاس تھا بہت اہمکاری تھا بہت اہمکار تھا بہت زیادہ اور پیسے کی اتنی حوص تھی اتنا بھرشتا چاری تھا اتنا بھرشتا چاری راجہ تھا یہ ایک مہان دیش کی کہانی ہے ایک بہت مہان دیش تھا کئی ہجار سال پرانا دیش اس دیش میں ایک گاؤں میں ایک بہت گریب پریوار میں ایک بچے کا جنم ہوا جب بچے کا جنم ہوا تو جوششی نے کہا گاؤں میں جوششی ہوتے ہیں آتے ہیں وہ پتری بناتے ہیں جوششی نے کہا مائی تیرا لڑکا بڑا ہو کے بہت بڑا سمرات بنے گا مائی کو یقین نہیں ہوا میرا جتنی گریب ہوں میں کہاں سے میرا بیٹا سمرات بنے گا تو اس نے کہا نہیں تیرے بیٹے کے گرہ بتاتے ہیں تیرا بیٹا بہت بڑا سمرات بنے گا بیٹا دھیری دھیرے بڑا ہونے لگا سکول گاؤں کا ہی سکول تھا سکول جاتا تھا اس کا پڑھنے وڑھنے میں من نہیں لگتا تھا چوتھی کے بعد اس نے کسی طرح سے چوتھی کری چوتھی کے بعد اس نے سکول چھوڑ دیا گاؤں کے پاس ایک ریلوے سٹیشن تھا تو گھر کا خرچہ چلانے کے لیے وہ لڑکا ہونے سٹیشن پہ چائے بیچتا تھا لڑکے کو بھاشن دینے کا بڑا شوق تھا سارے گاؤں کے لڑکوں کو اکٹھا کر لیتا آس پاس کے گاؤں کے بھی اکٹھا کر لیتا سامنے وہ کھاٹ ڈال لیتا اس پہ چڑھ جاتا اور بھاشن دیتا دیرے دیرے آس پاس کے گاؤں کے لڑکے بھی کرتھے ہو گئے جس میں جس بھی چیز میں بھاشن دیتا ایک بار شروع ہو جاتا تو بندی نہیں ہوتا اب جوتھی نے کہا تھا لڑکا بڑا ہوا بڑا ہوکے ایک دن اس مہان دیش کا وہ راجہ بن گیا پورے دیش میں اس کا نام ہو گیا چوتھی پاس راجہ لوگ اس کو چوتھی پاس راجہ کہتے تھے اب اسے آتا جاتا کچھ تھا نہیں پڑا لکھا تھا نہیں افسر آتے کچھ کچھ انگریجی میں چپر چپر کرتے اس کو سمجھ نہیں آتا افسر جو مرجی اس سے سائن کرا کے لے جاتے جو مرجی اس سے سائن کرا کے لے جاتے اب وہ کچھ پوچھے افسروں سے تو اسے بھی شرم آتی تھی کہ میں پوچھوں گا تو ان کو لگے گا انپڑ آدمی ہیں پتا چل جائے گا تو اس کے بھی دل میں یہ رہتا تھا یار میں پوچھوں نہ پوچھوں پتا نہیں کس کس چیز پہ اس نے چوتھی پاس راجہ نے سائن کر دیئے پھر دھیرے دھیرے راجہ کو یہ برا لگنے لگا یار یہ میرے کو چوتھی پاس چوتھی پاس کہتے ہیں تو اس نے ایک فرجی ڈگری بنوالی کہیں سے فرجی ڈگری بنا کے لے آیا امے کی بولا میں امے ہوں تو لوگوں کو لگا یار یہ تو ٹھیک نہیں ہے فرجی ڈگری بنا کے لے آیا ہمارا راجہ تو لوگوں نے آٹی آئی ڈالی جو آٹی آئی ڈالتا ہے اس پہ پچیس ہزار روپے جرمانہ آپ کے نیتا کی بات نہیں کر رہا آپ لوگ بھی ہس آپ لوگ بھی ہس سکتے ہو تو جو آٹی آئی ڈالے اس کو پچیس ہزار روپے کا جرمانہ جو آٹی آئی ڈالے اس کو پچیس ہزار روپے کا جرمانہ ایک دن کچھ لوگ چوتھی پاس راجہ کے پاس بولے جی ایک بڑا دھاسو آئی ڈالے کے آئے ہیں بولے بتاؤ بولے جی نوٹ بندی کر دو رشتہ چار ختم ہو جائے گا دیش سے تو اس نے کچھ پوچھا اسے کچھ سمجھ نہیں آیا راجہ کو کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں پر اسے لگا یار کچھ دھاسو آئی ڈالے ہوگا اس نے ایک دن رات کو آٹھ رجے ٹی وی چینلوں پہ جا کے نوٹ بندی کر دی بولہ سارے نوٹ بند پورے دیش میں ہا ہا کار مچ گیا تڑپ گئے لوگ دھندے بند ہو گئے دکانے بند ہو گئی لوگ بے روزگار ہو گئے بورا خال ہو گیا پورے دیش لمبی لمبی لائنے لگ گئی پورے دیش کے اندر لوگوں نے جا کے اس کو گاجی نوٹ بندی کر دو آتنکواد ختم ہو جائے گا نہ آتنکواد ختم ہو گیا بنا بھجتا چار ختم ہوا دیش برباد ہو گیا وہ مہان دیش جس کا وہ راجہ بناتا وہ دیش دس سال پندرہ سال بیس سال پیچھے چلا گیا اس نوٹ بندی سے اس چوتھی پاس راجہ کی وجہ سے ایک دن کچھ لوگ گئے اس راجہ کے پاس بولے جی کھیتی خوب بڑی ہو جائے گی یہ کسانوں کے قانون پاس کر دو اب اس کو کچھ حقل نہیں تھی راجہ کو انپڑ راجہ تھا اس نے سائن کر دیئے تین کالے قانون پاس ہو گئے کسانوں کے پورے دیش کے کسان سڑکوں پہ جگہ جگہ مورچے ساڑھے سات سو کسانوں نے کسانوں کی موت ہو گئی ایک سال پندرہ انت پندرہ میں راجہ کو وہ قانون واپس لینے پڑے دیرے دیرے دیش کی سمسیائیں بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی کیونکہ راجہ ایرے گیرے اس سے پہلے ایک اور راجہ آیا تھا محمد بین تگلق وہ بھی ایسی کرتا تھا کبھی اس نے دیش کی راجہانی بدل دی کبھی بولا میں چمڑے کے سکے بناوں گا اسی طرح سے یہ تھا انپڑ راجہ کچھ بھی کچھ بھی کر دیتا تھا اب راجہ کو ایک دن لگایا اور میں تو راجہ بن گیا پتہ نہیں کتنے دن رہوں گا تو اس کی گریبی میں جو جیون اس نے جیا تھا اسے لگایا پیسے تو کمانے چاہیے پیسے کیسے کماؤں گا تو جنتہ میں چھوی خراب ہوگی تو اس نے اپنے ایک دوست کو بلایا اور اس دوست کو بولا کی ایسا کرتے ہیں کی میں تو راجہ ہوں سارے سرکاری ٹھیکے تیر کو دلاؤں گا ساری کمپنیاں تیر کو دلاؤں گا سرکاری پیسہ تیر کو دلاؤں گا نام تیرا پیسہ میرا تیر کو پورے اس پہ دس پرسنٹ کمیشن تیر کو ملے گا سارا پیسہ میرا دوست مان گیا دوست کو کیا تھا پری میں پیسہ مل دا تھا دوست مان گیا اس کے بعد دونوں نے مل کے جو دیش کو لوٹا جو دیش کو لوٹا جو دیش کو لوٹا سب سے پہلے وہ دوست آیا بولا سر سب سے پہلے بینکوں کو لوٹتے ہیں وہ بولا وہ کیسے ہر بینکوں کو لوٹیں گے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے بولا نہیں ایسے کرتے ہیں آپ کسی بینک کے چیئرمن کو بلاؤ اس کو بولو کہ وہ میرے کو لون دے گا بولا لون دے گا تو واپس کرنا بڑے گا بولا واپس کون کرے گا واپس تھوڑی کرنا ہے آپ راجہ ہو واپس ووپس نہیں کرنا لون دلا دو بس تو راجہ نے ایک بینک کے چیئرمن کو بلایا بولا اس کو لون دے تو وہ چیئرمن کی سکٹی پٹے گم ہو گیا میں تو مر جاؤں گا فز جاؤں گا وہ بھاگ گیا تو پھر انہوں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایک ایسا چیئرمن چنا جو کی سراسر رشتہ چاری جس کے اوپر دس پائلیں کھلی ہوئی جس کے اوپر دس کیس چل رہے ہیں اس کو بلایا بولا دیکھ تیر کو چیئرمن بنا رہے ہیں اب تو دس ہجار کروڑ روپے دے دے اس کو نیتہ تیر کو جیل بھیجیں گے جیل جانا ہے کہ پیسے دیر آئے اس نے کہا مائوہب میں جو کہو گے جہاں کہو گے سائن کر دوں گا اس نے دس ہجار کروڑ روپے کا لون اس کے دوست کو دی دیا ایسے کرتے کرتے لاک دو لاک کروڑ روپے انہوں نے بینکوں سے لوٹ لیے راجہ نے چوتھی پاس راجہ نے اور اس کے دوست نے مل کے دو دھائی لاک کروڑ روپے بینکوں سے لوٹ لیا ہے اب بینکوں سے پیسہ لوٹنے کے بعد انہوں نے دیش کو خریدنا چالو کیا سب سے پہلے انہوں نے دیش کے ائرپورٹ خریدے پہلے چھے ائرپورٹ خریدے پھر انہوں نے بجلی کمپنیاں خریدی پھر انہوں نے بجلی کے دام بڑھا دیئے پورے دیش کے اندر پھر انہوں نے سی پورٹ خریدنے چالو کر دیئے پھر انہوں نے کوئلے کھدانے لے لی پھر انہوں نے پولیس کو بھیج بھیج کے جو لوگوں کی کمپنیاں تھی پرائیویٹ لوگوں کا کمپنیاں یا بندوک رکھ رکھ کے ان کی کمپنیاں چھین لی راجہ نے اور اس کے دو ہاں ہاں کار مچ گیا پورے دیش کے اندر اتنی مہنگائی ہو گئی اتنی مہنگائی ہو گئی پورے دیش میں پہلے گیس چار سو روپے سلنڈر ہوتی تھی چوتھی پاس راجہ کے آنے کے بعد گیارہ سو روپے سلنڈر ہو گئی پہلے پیٹرول اکتر روپے ہوتا تھا ستانوے روپے ہو گیا پہلے ڈیزل ستاون روپے ہوتا تھا نبی روپے لیٹر ہو گیا جب پیٹرول کے دام بڑھ گئے ڈیزل کے دام بڑھ گئے تو ساری چیزوں کے دام بڑھ گئے دیش کے اندر ہاہاکار مچ گیا سب چیزوں پہ اس نے اور اس کے دوست نے کب جائے دودھ پہلے چھالدیس روپے ہوتا تھا چھاسٹھ روپے لیٹر ہو گیا بچوں کو مائیں دودھ پلانے لائک نہیں بچی گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کے دودھ چھین لیے اس نے راجہ نے سرسوں کا تیل نبی روپے لیٹر ہوتا تھا دو سو چودہ روپے ہو گیا بتاؤ دھیرے دھیرے پورے دیش میں ہاہاکار مچ گیا لوگ اب راجہ کے خلاف آواز اٹھانے لگے لوگ اس کے خلاف بولنے لگے تو راجہ نے کہہ دیا جو میرے خلاف بولے گا پکڑ کے جیل میں ڈالیں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک راجہ نے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیل میں ڈالنے شروع کر دیا کسی نے راجہ کا کارٹون بنانی ہے اس کو بھی جیل میں ڈال دیا کسی نے راجہ کا نام غلط لے دیا اس کو بھی جیل میں ڈال دیا کسی ٹی وی چینل والے نے راجہ کے خلاف لکھ دیا اس کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیا کسی جج نے راجہ کے خلاف کوئی آرڈر کر دیا اس کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیا نہ ججوں کو چھوڑا نہ پترکاروں کو چھوڑا نہ میڈیا کو چھوڑا نہ ویپاریوں کو چھوڑا نہ دیوگ پتیوں کو کسی کو نہیں چھوڑا راجہ نے پکڑ پکڑ کے اس نے چوتھی پاس راجہ نے سب کو جیل میں ڈالنا چالے کر دیا ایک مہان دیش کہاں سے کہاں پہنچ گیا اسی دیش کے اندر ایک چھوٹا سا راجے تھا اس راجے کا ایک مکھے منتری تھا ان کے چہرے پہ بھی سمائل آگئی ان کے چہرے پہ بھی امید کی کرنچ آگئی وہ مکھے منتری اپنے لوگوں کا خوب خیال رکھتا تھا وہ مکھے منتری کٹر ایماندار تھا وہ مکھے منتری کٹر دیش بھکت تھا وہ مکھے منتری وہ مکھے منتری پڑھا لکھا تھا اس مکھے منتری نے اپنے لوگوں کو مہنگائی سے چھٹکارہ دلانے کے لیے بجلی مفت کر دی بھائی صاحب اس کے بعد تو چوتھی پاس راجہ پاگل ہو گیا اس نے بلا کے جو ہڑکایا اس مکھے منتری کو کی تیری حمد کیسے ہوئی اسے لگا راجہ نے تو ساری بجلی کمپنیوں پر تبجہ کر رکھا تھا اسے لگا اگر یہ بجلی مفت کرنے لگیا تو باقی دیش میں تو میرا بیڑا گھرک میری بجلی کمپنیاں لوٹ جائیں گی مکھے منتری ایسے کیسے چلے گا اس نے اس کو کہا خبردار تو نے بجلی مفت کے مکھے منتری نہیں مانا دیرے دیرے اس مکھے منتری نے اپنے گریبوں کے سکول ٹھیک کرنے چالو کر دی ہے تو راجہ نے اس کو بلا کے اور ہڑکایا راجہ بولا یہ کیا کر رہا ہے تو سکولوں کے اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے تو سکول کھول رہا ہے یہ بند کر یہ سب یہ نہیں چلے گا اس دیش میں وہ نہیں مانا مکھے منتری پھر اس نے مکھے منتری نے سب کے علاج مفت کر دیا سب کے لئے شاندار محلہ کلینک کھول دیا علاج مفت کر دیا راجہ تو بلکل ہی پاگل ہو گیا دیرے دیرے جنتہ کو پتا چلا کی راجہ کیسا ہے ایک دن لوگوں نے اس راجہ کو کھاڑ کے پھینک دیا اور لوگوں نے ایک کسی اماندار اور دیش بھکت آدمی کو وہاں بٹھا دیا اور ان کی سرکار آگے اور اس کے بعد دیش سے مہنگائی ختم ہوئی اور دیش رات دودھی چوگنی ترقی کرنے لگا تو جیسے ہم بچپن میں سنا کرتے تھے مورل آف دا سٹوری مورل آف دا سٹوری کا مطلب بھئی اس کہانی میں کیا پریر نہ ملتی ہے اس کہانی سے اس کہانی سے یہ پریر نہ ملتی ہے کہ اگر آپ کے دیش میں مہنگائی ہے آپ کے دیش میں سمسیائیں ہیں آپ کے دیش میں سب کچھ گڑ بڑ چل رہا ہے تو سب سے پہلے جانچ پرک کے دیکھو تو آپ کا راجہ انپڑ تو نہیں ہے اگر آپ کے دیش میں سب گڑ بڑ چل رہا ہے بے روجگاری ہے بہت ساری سمسیائیں ہیں جرہاں دیکھو راجہ آپ کے راجہ کو کوئی دوست تو نہیں ہے اگر ہے تو سب سے پہلے اپنے راجہ کو اکھاڑ کے پھیکو نہیں تو آپ کی سمسیائوں کا کوئی سمدھان نہیں ہوگا آپ کی سمسیائوں کا کوئی سمدھان نہیں ہوگا وہ پڑھا کرتے تھے اندھیر نگری چوپٹ راجہ سواسیر باجی سواسیر خاجہ بہت بہت شکریہ سواسیر خاجہ سواسیر ہے موسیقی موسیقی